آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ قتل نہیں ہوئے جبکہ سور بکرہ میں رسول اللہ کے قتل کا ذکر ہے اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے اسی وقت میں نے ریکارڈ کروا دی تھی آج سے پانچ سال پہلے کہ رسول با مانا نبی کے بھی آ جاتا ہے رسول تو صحابہ اکرام کے لئے بھی رسول کا نفذ استعمال ہوا ہے جو انبیاء اکرام اپنی طرف سے فرستادے بھیجتے تھے انہیں بھی رسول کہا جاتا ہے رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا رسول امن گاندی کو کہا تھا سعودیہ والوں نے جب گاندی گئے تھے وہاں تو لکھا تھا ہے رسول امن وہاں رسول ایک ڈاکیے کے معنوں میں بلکہ اس کو آپ میسنجر کہہ لیں یا پیغام بر پیغام لانے والوں کے معنے میں آتا ہے وہ جو قرآن میں ہے رسول قتل ہوئے وہ رسول وہاں پہ جو ذکر ہے وہ نبی کے معنوں میں لیکن رسول جب ترم کے طور پہ جو ہم نے ایڈاپٹ کی ہوئی ہے وہ ترم ہے جو مسند آمد میں حدیث ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے جن میں تین سو پندرہ رسول تھے اب یہاں پہ جو رسول کا ذکر ہے نا تو یہ پھر وہ ان کی ڈگری کے پوائنٹ آف یو سے ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو رسول وہ ہوتا ہے جو آ کے امت کو دھمکی لگاتا ہے کہ مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا نبی کبھی یہ دھمکی نہیں لگاتا حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے نا آپ کو کہیں قرآن میں نہیں ملے گا انہوں نے دھمکی لگائی ہو کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب دنیا میں تم پہ آ جائے گا انہوں نے صرف دعوت توحید دیئے لیکن یونس علیہ السلام لوت علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام ان تمام نے دھمکی لگائی ہے کہ بڑے دن کا عذاب آپ پکڑے گا اور قومیں پھر حلاق بھی ہوئیں یونس علیہ السلام کی ایک exception ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے لئے مولت دے دی باقی جب بھی رسول دھمکی لگاتے ہیں تو اب اقلا یہ چیز محال ہے کہ رسول دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے تو رسول کہاں سے رہ جائے گا وہ خود سوچیں دھمکی تو لگا رہا تھا کافروں کو کہ تم پہ عذاب آ جائے گا مجھ پہ ایمان نہیں لائے اور اینڈرزل یہ نکلا کہ کافروں نے رسول کو ہی مار دیا آپ کی اکل کام کرتی ہے رسول اگر قتل ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا پورا پلان اولٹ گیا اسی لئے قرآن میں ہے اللہ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں تیہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے لہذا قرآن میں اگر رسول کہیں اس طرح ہے نا کہ رسول قتل ہوئے تو اس سے مراد وہ والا رسول نہیں بلکہ نبیوں کے ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر کہ ہر نبی بھی اس اعتبار سے تو رسول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے لیکن جب آپ ڈگری کی بات کریں گے پھر ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور یہ تین ٹرمز آپ نے یاد رکھنی یہ انٹرچینجبل قرآن میں استعمال ہوتی ہیں جوڑوں کی شکل میں رسول اور نبی بعض جگہ نبی کے لیے بھی رسول آ جاتا ہے اور بعض جگہ رسول کے لیے بھی نبی آ جاتا ہے اب ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ رسول ہیں لیکن ہم انہیں اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں انٹرچینجبل یوز کرتے ہیں کیونکہ نبی بھی ہیں لیکن سوپر لیٹیو ڈگری ہے تو نبی اور رسول انٹرچینجبل ورڈ کے طور پر قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے دوسری جوڑی ہے مؤمن اور مسلم اب مجھے بتائیں نبی اسلام کو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں سب سے پہلا مسلم میں ہوں تو کیا نبی علیہ وآلہ وسلم مسلم ہے نبی علیہ وآلہ وسلم تو مؤمن ہے آلہ ترین ڈگری بلکہ مؤمن ہے ہی وہ ہیں جو ان سے محبت کرنے والے ہیں لیکن کیا جب ہم یہ چھوٹی ڈگری نبی کے لیے یا حضرت عبرہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں مسلم کی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم انہیں مسلم کہہ کہ مؤمن کی نفی کر رہے ہیں نہیں انٹرچینجبل ورڈ کے طور پر اور مومنین ہی استعمال کرتے ہیں حالانکہ آج کوئی وسوق کے ساتھ کسی کو مومن کہہ سکتا ہے مجھے بتائیں مومن تو دل کی کیفیت کا نام ہے آج صرف ہم لوگوں کو مسلمان کہہ سکتے ہیں صحابہ اہلِ باہت کے بعد ہم کسی شخص کو وسوق سے مومن کہہ ہی نہیں سکتے ہیں صرف مسلم کہہ سکتے ہیں وہ تو کیامند کسی پتا چلے گا کون مومن تھا اور کون مسلم تھا ہاں لیکن امن ہم اہلِ ایمان اے ایمان والو جب ہم قرآن میں کہتے ہیں تو اس سے مسلمان ہی سارے مراد ہوتے ہیں لیکن جب آپ ٹرم کی بات کریں گے ٹرم میں پھر آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی مومن نہیں ہے ہمارے علم ہیں اللہ کے علم میں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ٹرم کے طور پر بات نہ کریں ویسے بات کریں کہ مومن سے مراد وہ ہے جو اللہ رسول پر ایمان لے تو جی سوارب سے زیادہ بلکہ ڈیٹ بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں دو عرب ہو چکے ہیں وہ آپ مومن کہلیں انہیں مسلم کہلیں لیکن یہ یہاں پہ پھر مومن ٹرم کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا ہوگا اور تیسری ٹرم ہے جہاد اور قتال جہاد تو ہر کوشش جہاد کہلاتی ہے قتال صرف وہ کوشش ہے جو آپ تلوار کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یہی مطلب ہوتا ہے لیکن قرآن میں کیا قتال کے لئے جہاد کا لفظ نہیں آیا بلکہ جہاد کا لفظ تو زیادہ استعمال ہوتا ہے قتال تو ابھی مارڈن دور میں زیادہ استعمال ہوا ہے مولانا مدودی کی وجہ سے یا جہادی تنظیموں کی وجہ سے ورنہ عام مسلمان جو ہے نا وہ جو جنگ کرنے کو جہاد ہی کہتا ہے حالانکہ کافروں سے جو آپ میدان جنگ میں لڑتے ہیں وہ جہاد نہیں ہوتا وہ قتال ہوتا ہے لیکن جہاد بھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ سے بھی تو ایک نفس سے جہاد کر کے وہاں پہنچے ہوئے نا جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو وہ آلہ ترین کوشش ہے تو جب یہ ایک دوسرے کے مدے مقابل آتے ہیں نا ٹرم کے طور پر پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اب یہ والا جہاد ہے نا یہ قتال ہے اور یہ سمپل جہاد ہے تو یہ ٹرم انٹرچینجبل ہے تین جوڑیاں آپ نے یاد رکھنی ہے جہاد اور قتال مؤمن اور مسلم اور رسول اور نبی یہ انٹرچینجبل ورڈز ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ سپیسیفکلی فیصلہ کرتے ہیں نا کہ اب یہاں یہ کس ٹرم میں استعمال ہو رہا ہے پھر اس وقت وہ پھر چیز بالکل کلیر ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد اس وقت یہ ہے سامج رہے ہیں نا میری بات